موسیقی اس کے بعد جس حدیث کی صحت پر محدثین کا اتفاق جو حدیث صحیح ہے اور محدثین کا اس کی صحت پر اتفاق ہے سارے محدثین یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یقین کا فائدہ حاصل ہوگا کیوں حاصل ہوگا کیونکہ یہ اجمع کبھی غلطی نہیں کرسکی ٹھیک ہے وہ راوی اپنے آپ میں راوی ہے انسان ہے اس سے غلطی کا امکان ہے لیکن جب سارے محدثین کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو محدثین کا کبھی بھی غلطی پر اتفاق نہیں مصلے وہ فن کے ماہر ہیں یہی بات اور محدثین کی اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ امت نے اتفاق کر دیا یہ امت کا اجمع مانا جائے گا اسی طرح سے ہر وہ حدیث جس کی صحت پر امت کا اتفاق یہ بھی حدیث صحیح مانی جائے گی اور یہ حدیث یقین کا فائدہ پہنچا حدیث صحیح ہے تو صحیح حدیث کس کا فائدہ پہنچاتی ہے اس سے ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے یقین کا فائدہ پہنچاتی ہے اب بتائیے کہ صحیح حدیث کب یقین کا فائدہ نہیں پہنچائے گی کوئی ایسی شکل ہے جو اس میں رہ گئی ہو آپ خود سوچ کر کے بتائیے دیکھ کر کے یا پوری آگئی اس میں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے تو یقین کا فائدہ پہنچا جی میں خود بول دوں جلدی کے لئے ہاں جی اس پہ صرف وہ شکل نہیں ہے جس حدیث کی صحت پر محدثین کے درمیان اختلاف یعنی اس حدیث کے بارے میں ایک محدث کا کہنا یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے اور دوسرے محدث نے کہا حدیث ضعیف ہے آئی بات سمجھ میں جس حدیث کی تسحی اور تضعیف میں اختلاف ہے یعنی ایک محدث نے کہا حدیث صحیح ہے اور دوسرے نے کہا حدیث ضعیف ہے ایسی حدیثیں بھی ہیں آپ خود بھی کبھی کبھی یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ اس حدیث کو فلانے صحیح کہا ہے اور شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے کس کی بات لیں گے کچھتے رہتے ہیں جی تو یہ سوال آئے گا آپ کے سامنے صرف اس میں وہی شکل نہیں ذکر کی گئی ہے کہ حدیث کو بعض محدثین نے صحیح کہا بعض محدثین نے ضعیف کہا تو یہاں ہمیں یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے آئی بات سمجھ گئے کیوں نہیں ہوتا یقین کا فائدہ کیا مطلب ہوتا ہے یقین کا فائدہ حاصل ہونے کا کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے آپ کا عمل ہے یہ جو ہم کہتے ہیں ہمیں یہ یقین حاصل نہیں ہوتا ہے جب اس حدیث کی تصحیح یا تضعیف میں اختلاف ہوتا ہے کیوں ایسا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں خود ہی اس کو یقین نہیں حاصل ہوتا کیوں نہیں حاصل ہوتا ہے کیوں کہ یہاں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک محدث سے نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یقین ہم کو حاصل ہو گیا کیا حاصل ہو گیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ آپ کا عمل ہے تو دوسرے نے کہا ضعیف ہے تو کیا وہاں یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہے تب یہ مطلب کیا نگلا کہ ایک طرف یہ بھی یقین دوسری طرف وہ بھی یقین یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر مسئلہ ڈاؤٹفل ہوتا ہے جب محدثین کے درمیان تصحیح اور تضعیف میں اختلاف وہاں دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ حق کس کی درہ اور جو بھی اس فن کے ماہر ہوں گے وہی یہ پہچان سکتے ہیں کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے وہ اس کے بارے میں دیکھ کر کے بول سکتے ہیں اور جو لوگ عام لوگ ہوتے ہیں کبھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں اصل کل ہی شاید یہ سوال آیا تھا میرے سامنے کہ زبر علی ضعی نے بعض حدیثوں کو ضعیف قرار دیا اور شیخ علبانی نے اسے صحیح قرار دیا یا الٹا بھی معاملہ ہے شیخ علبانی نے ضعیف قرار دیا انہوں نے صحیح قرار دیا تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم کس کی بات ہیں وہ عام لوگوں کا مسئلہ دوسرا ہوتا ہے وہ کسی کی بات لے کر کے بھی عمل کر سکتے ہیں لیکن جو تحقیق کر سکتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے تحقیق کر کے دیکھنا ہے کہ دونوں میں سے کس کی بات صحیح ہے جو بات صحیح ہوگی حق ہوگی محدثین کے یہاں صحیح حدیث کیا جو میعار رکھا گیا ہے حدیث یہ اس میعار پر پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی ہے اس کی روشنی میں وہ فیصلہ کریں گے لیکن یہ بات آپ کے سامنے آگئی کہ صحیح حدیث کس کا فائدہ پہنچاتی ہے یہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صحیح حدیث سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے یقین کا فائدہ ان ساری شکلوں میں پانچ شکلیں ہم نے ذکر کی ان پانچوں شکلوں میں ایک ہی شکل ہے جہاں ہمیں وہ یقین نہیں حاصل ہوتا جب ایک محدث یہ بھی یہ ذہن میں رکھئے گا ہم نے محدث کی بات کہ یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے ایک محدث صحیح کہے اور دوسرا محدث ضعیف قرار دے اسے تو وہاں یہ بات آتی ہے یہ بات جو ہے آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی ہے صحیح حدیث کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے کبھی یہ ذہن میں نہ رکھے کہ یہ ذن کا فائدہ پہنچاتی ہے یقین کا فائدہ نہیں پہنچاتی اب اس کے بعد ایک دوسری بحث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ بھی صحیح حدیث سے متعلق ہے وہ بحث یہ ہے کہ کیا صحیح حدیث کے لیے جو کنڈیشن ہم نے ذکر کی ہے جو عام طریقے سے محدثین کے یہاں ہے سند کا متصل ہونا راوی کا قابل اعتماد ہونا اور حدیث کا شاز اور معل نہ ہونا جو یہ کنڈیشن ذکر کیے گئے ہیں کیا اس کے علاوہ بھی صحیح حدیث کے کوئی کنڈیشن اس کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں یا بعض لوگوں نے کیا اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن رکھی ہے جو کی غلط ہے صحیح نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں سب سے پہلے اس حصیلے میں صحیح حدیث کی بعض شرطوں کے بارے میں بعض کنڈیشن کے بارے میں تو اس کے تعلق سے معتظلہ کی ایک رائے ان کے یہاں یہ ہے کہ حدیث کی صحت کے لئے کم سے کم دو راوی ہونا چاہیے یعنی میریمم دو راوی اگر روایت کرنے والا کوئی ایک ہے تو حدیث صحیح نہیں ہو سکتی حدیث کی صحیح ہو رہے کے لئے کم سے کم دو راوی ہونا چاہیے بعض لوگوں نے اس میں سے چار کی بھی قید لگائی ہے ہم فیلحال دو کی بات اس لئے ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے کہ دو کی یہ بات جو لوگ ذکر کی ہیں ان کے اپنے جو شبہات ہیں ان شبہات کے ساتھ ساتھ بعض حدیثوں سے بھی انہوں نے دلیل پیش کی ہے یا بعض حدیثیں بھی اپنے شبہات کے طور پر انہوں نے ذکر کی ہے ہم اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پبلک میں اس کے بارے میں بھی کافی سوال آتا رہتا ہے بعض لوگوں کا یہی رہتا ہے کہ راوی ایک ہے کیسے قبول کریں کم سے کم دو راوی رہے گا تو یہ اتمنان تو ہوگا کہ اس نے غلطی نہیں کیا ہے ایک ہے تو غلطی کرنے کا امکان بڑا رہتا ہے اس لیے کم سے کم دو راوی تو ہونا چاہے یہ ایک جو ہے شرط ہے باز محتضلہ نے یہ شرط رکھ اس لیے ہم نے کل بھی آپ سے یہ باز ذکر کی تے کہ محتضلہ حدیث کا انکار نہیں کرتے رہے ہے بلکہ ان کے یہ ہے کہ حدیث کی صحت کے لیے بعض ایسی شرطیں انہوں نے پیش کی ہے جو شرطیں حدیث کی صحت کے لیے محدثین نے تسلیم نہیں دیا اور خود بھی آپ اقل کے لحاظ سے بات اگر کریں تو کوئی خبر جب آپ کو پہنچتی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ آپ خبر قبول کریں گے اسی وقت جب اس کو بیان کرنے والا کم سے کم دو ہو تب ہی آپ خبول کریں آپ ازان کی آواز آ رہی ہے تو آپ مسجد میں نہیں جائیں گے مسجد میں کیوں نہیں جائیں گے ازان دینے والا تو ہم کیوں مسجد میں جائیں ابھی تو ہمیں ڈاؤڈ ہے ابھی تو اس کے بارے میں کہیں نہیں سکتے کہ یہ ثابت اور بہت سے مسئلے آئیں گے اعلان کرنے والا کوئی ایک ہی اعلان کرتا ہے آپ اس کے اعلان کو سچ سمجھ کر کہ آپ اس کے مطابق اولا آدمی کا انتقال ہو گیا جنازے کی نماز اتنے بجے ہے تو آپ جنازے کی نماز کو جاتے ہے یا نہیں جاتے اعلان سن کر جاتے تو کبھی بھی عمل کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں سماج میں تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے خبر دیا تو نہیں ہم نہیں جائیں گے کم سے کم خبر دینے والا دو ہونا چاہیے کہیں بھی آپ یہ بات نہیں مانتے یہ بات ہم آپ کے سامنے ابھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے کم سے کم دو راوی ہونا چاہیے اور صرف ایک راوی اگر روایت کرنے والا ہے تو روایت قابل قبول نہیں اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا اس طرح کی کنڈیشن یہ صحیح نہیں لیکن اپنے شبہات میں وہ جو ذکر کرتے ہیں یہ بھی ذکر کرتے کہ بعض حدیثوں میں ہمیں ایسا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے بعض صحابہ نے ایک راوی کی روایت قبول لکھو کی نہیں تسلیم کی ان کی تین جو روایتیں وہ پیش کرتے میں آپ کے سامنے وہ روایتیں پیش کر ان کا شبہ اصل میں انہی تین روایتوں کو لے کرتے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نماز پڑھا رہے تھے تو ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے چار رکعت کی نماز دو رکعت پڑھ ہے حدیث بہت مشہور ہے آپ نے سنا ابو حی رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہے صحی بخاری اور صحی مسلم کی یہ حدیث ہے آپ نے چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھائی سلام پھیر دیا بات صحابہ وہ باہر بھی نکل گیا سمجھے کہ چار رکعت والی نماز ابھی کیونکہ اس زمانے میں اللہ تعالی لیکن ایک صحابی ذلیدین جنہیں کہا جاتا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ سے آ کر پوچھا پوچھا کیا نماز کم کر دی گئی ہے یعنی چار رکعت والی دو رکعت کر دی گئی ہے یا اب بھول گئے ہیں یا اب بھول گئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ کہا لم انسا ولم ترسا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز مختصر کی گئی یعنی نہ نماز کی تعداد رکعتوں کی تعداد گھٹائی بھی نہیں گئی ہے اور میں بھولا بھی نہیں تو انہوں نے کہا بلا قد نسی جب انہوں نے سوال کیا تھا تو ان کو شبہ تھا کہ ہو ہو سکتا ہے وہی آئی ہو اور ظہر یعاصر کی دو میں سے کوئی ایک نماز تھی یہ نماز اب چار کے وجہ دو رکعت کر دی گئی ہو یہ تو شبہ تھا لیکن جب آپ نے کہا کہ نہیں کی گئی ہے تو اب دوسرا ہی آپشن رہتا ہے کہ آپ بھول کر چار وقت دو رکعت آپ جب صحابہ نے تعیید کی کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے آپ نے پوچھا ان سے کیا ذلیدین یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے تو لوگوں نے کہا ہاں صحیح آپ نے پھر اس کے بعد دو رکعت اور نماز پڑھائی سیدے سر کیا اور صحابہ سے کہا کہ میں بھی تمہاری جیسا ایک انسان ہو اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے یا میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دی یہ مشہور حدیث ہے صحیح جیس سہو کے بیان میں یہ حدیث یہاں ان کا سوال کیا ہوتا ہے ڈاؤڈ کیا ہے ان کا کہ جب ذلیدین نے کہا تو آپ نے صحابہ سے تصدیق چاہیے اور آپ نے ان کے کہنے پر فورا قبول نہیں کیا یہ ان کا شبہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی تصدیق دوسروں سے کرانی چاہیے اس کے بے غیر قبول نہیں کرنے دوسری بات جو ابو بکی صدیق رضی اللہ تعالی آنہوں کے دور خلافت میں ایک چیز پیش آئی مرتبہ ایک نانی آئی کہ میراس میں ان کا حصہ ہے یا نہیں میراس میں یعنی مرنے کے بعد جو طریقہ ہے میت کا طریقہ ہے اس میں ان کا حصہ نانی کا حصہ ہے یا نہیں تو بکی صدیق رضی اللہ تعالی آنہوں نے کہا کہ ذکر نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی احادیث کے تعلق سے بھی مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ اس کے لئے نانی کے لئے حصہ ہیہ نہیں ہے صحابہ میں سے ایک صحابی نے اٹھ کر کہا ہاں میری موجودگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے اللہ کے رسول نے نانی کے لئے ون سکس دیا ہے عربی میں اس کو سدس کہتے ہیں یا ملیش میں کہتے ہیں ون سکس چھ میں سے ایک حصہ نانی کے لئے دیا ہے تو عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا ان صحابی سے کہا کہ تم ٹھیک ہے تم بیان کر رہے ہو اور بھی کوئی ہے یہ حدیث تمہارے علاوہ کسی اور نے سنی ہے یا نہیں سنی ان سے طلب کیا ہو گئے پھر اس کے بعد معلوم کیا کہ کسی اور نے یہ حدیث سنی ہے یا نہیں سنی ہے تو ان کے ساتھ ایک دوسرے صحابی آئے انہوں نے بھی آ کر کہا کہ میں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی سے سنی تو اب یہاں شبہ کیا ظاہر کر رہے ہیں لوگ متزلہ کہ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اکیلے تھے اس لئے قبول نہیں کیا جب ان کے ساتھ ایک دوسرے صحابی نے آ کر کے بات کہی تو اسے قبول کیا ایک تیسری بات وہ پیش کرتے ہیں ابو موسی عشی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے ایک مرتبہ عمر نے اپنے دور خلافت میں ان کو بلایا وہ آئے لیکن آنے کے بعد تین مرتبہ سلام کیا اس کے بعد وہ آپ پس چلے عمر نے ان کو بلایا ان سے کہا یہ کہ میں نے تم کو بلایا تھا آئے نہیں یہ آئے تھے تو کیوں چل دیئے تو کہا انہوں نے کہ میں نے تین مرتبہ سلام کیا سلام کا جواب اندر سے نہیں ملا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ سنا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ اور تین مرتبہ سلام کرو اگر سلام کا جواب نہ ملے تو واپس ہو جاؤ سلام کا جواب نہیں مل رہا اس کا مطلب کی اجازت نہیں اگر اجازت ہے تو اندر سے سلام کا جواب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم نے یہ بیان کیا ہے کوئی اور ہے جس نے یہ حدیث سنی ہے تم اپنی تعیید کے لئے اپنی تصدیق کے لئے کسی اور کو بلا کر کے لئے گئے لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ کسی اور نے یہ حدیث سنی ہے یا نہیں ایک صحابی آئے انہوں نے بھی حدیث سنی تھی انہوں نے آ کر کہ عمر رضی اللہ تعالی کے سامنے ذکر کیا کہ یہ حدیث میں نے بھی سنی یہ ہیں تین روایتیں اور یہ تینوں روایتیں تینوں حدیث ہیں کیا ہے صحیح اور ان حدیثوں سے دلیل کون لیتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ کم سے کم دور آو اسی لئے ہم نے اس کا سکتا ہے کبھی ہو سکتا ہے وہ داؤت کبھی آپ کے سامنے بھی کوئی پیش کرتے تو جس چیز کا علم پہلے سے ہو جاتا ہے آسانی ہوگی اچانک کہیں سے کوئی سوال آ جاتا ہے تو پریشانی ہاں بھئی اب تک تو ہم دریب انہوں نے کیسے لئے اسے وہ چیز بھی آپ کے سامنے آگئی شبہ ان کو کیوں آیا وہ چیز بھی آپ کے سامنے آگئی ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہوئے آگے پہنے چاہئے تاکہ کبھی بھی آپ کے ذہن میں اس کو لے کر کہ کوئی ڈاؤت نہیں رہنا چاہئے ہم نے یہ ذکر کیا کہ محدثین کے یہاں حدیث کے صحیح ہونے کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ کم سے کم دو راوی ہو انہوں نے راوی کا ایک سے زیادہ ہونا یہ کنڈیشن نہیں رکھی ہے پھر یہ حدیثیں یہ روایتیں ان کے بارے میں کیا کہا اگر آپ تھوڑی دیر کے لئے غور کریں تو آپ خود بھی اس کا جواب جا سکتے اگر آپ بھی غور کریں گے تو آپ خود بھی آپ کا ایسا جواب جس سے آپ کا دل مطمئن ہے پہلی حدیث جو پیش کیا دیکھیں اب ہم اس کی طرف آتے کون سا قصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سلام کے صحوہ کا نماز میں رکعتوں میں بھول جانے کا دو رکعت ہی آپ نے پڑی اور آپ نے سمجھا کہ آپ نے چار رکعت پڑی بیان کس نے کیا یہاں مسئلہ کیا ہے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ صحابہ سے تصدیق کیوں چاہی ذہن میں رکھی گا کیوں چاہی کیا اس لئے کہ اگر ایک آدمی خبر دے گا تو یہ کافی نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے کیونکہ ایسے تو سکڑوں مواقع ہیں جہاں کسی ایک آدمی نے آ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کچھ بات کہی اور آپ نے اسے فضل کی آپ تو کتنے صحابہ کو اکیلے ہی بھیجا مختلف کاموں کے لئے بھیجا علی رضی اللہ تعالی انہوں کو اعلان کرنے کے لئے بھیجا ابو حیر رضی اللہ تعالی انہوں ان کو حدیث بیان کی انہوں نے جا کر کہ یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ کتنے صحابہ اکیلے ہی تھے آپ کے ساتھ اور آپ نے ان کے سامنے حدیث بیان کی جس ظاہر سی بات ہے کہ وہ بات میں بیان کریں ایسے تو سیکھڑوں مواقع ہیں جہاں آپ نے ایک ہی صحابی کی بات لی بھی ہے اور ایک ہی صحابی کے سامنے بات ذکر بھی کی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بیان کریں گے تو اکیلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بھولا نہیں ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھول گئے دیکھئے گا اور کیجئے گا کیا کہہ رہے ہیں میں بھولا نہیں ہوں آپ نے کہا میں بھولا نہیں ہوں نماز بھی کم نہیں کی گئی یعنی آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نے کتنے پڑھائی ہے چار رکعت اور ذول یدین کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دو رکعت پڑھائی ہے اب دو میں اختلاف ہے بات سمجھ میں آئی آپ کو دو میں اختلاف ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ کا یقین کہ میں نے نماز مکمل پڑھائی ہے اور ایک کون صحیح ہے جب یہ مسئلہ آئے تو اب تیسرا کوئی آدمی نہ بتائے گا کہ کیا ہے صحیح گیا دوسرے لوگ بتائیں گے وہاں موجود بھی تھے دوسرے لوگ یہ تو نیچرل چیز ہے کہ پھر پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ لوگ بھی تھے آپ لوگ کیا کہتے وہ ہی کہا اللہ کے رسول صاحب اللہ کوئی اور چیز تھی نہیں بات سمجھ آئی آپ جب آپ میرے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہیں میرا یقین پہلے سے یہ ہے کہ نہیں میں نے یہ بات کہی ہے تو میں کیا کہوں گا میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کہی یہ ایک کی بات صحیح معلوم کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی تیسرے کی بات یہاں پر لی جائے گی یہ تو بالکل لاجک ہے یہ بات جو ہے آپ کے سامنے ہم نے ذکر اب تو بالکل کلیر رہو بات کچھ بھی نہیں اس میں ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں